حضور نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناو تو جبریل امین نے کہا حضور اخف العذاب سب سے ہلکہ عذاب جو جہنم میں جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے ویسے تو آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے آگ کے کوئے میں پھینک دیا جائیں گے آگ کے پہاڑ ہیں ایسی وادیاں ہیں جن سے جہنم بھی ایک دن میں سات سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے لیکن سب سے ہلکہ عذاب اخف العذاب سب سے خفیف ترین عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا تو اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی اس کا آگ میں بدد نہیں ہوگا یہ سب سے ہلکہ عذاب ہوگا لیکن یاغلی منہما دماغو ان آگ کے جوتوں کی شدت اور حدت اور گرمی اور حرارت اتنی ہوگی کہ اس سے دماغ پکرانہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاء فرمائے اب وہ رہ رہا سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ نے پانی سے ہی بنائی ہے ایک دماغی تیرے لیے کافی ہے میں نے عز کی حضور پھر مجھے اس چیز کی خبر ہی دے دیں جس پہ میں عمل کروں تو رب مجھے جنت اتا کر دے کیا ایسی چیز ہے جو کروں تو اللہ مجھے جنت دے دے میں کامیاب ہو جاؤں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار چیزیں ارشاد فرمائی فرمائے یہ کرو گے تو رب تمہیں جنت دے گا رسول اللہ کونسی حضور نے فرمائے سب سے پہلے کھانا کھلایا کرو پھر حضور فرمانے لگ اسلام کو عام کرو ایک دوسرے کے ساتھ السلام علیکم اس کو پھلاؤ اور تیسرا حضور نے فرمائے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور چوتھا فرمائے رات کوٹ کے نماز پڑھا کرو یہ چار کام کرلو رب جنت اتا